السلام علیکم پیارے حضور حضور میرا سوال یہ ہے کہ جب ہم جیپنیز کو تبلیغ کرتے ہیں تو وہ آگے سے مخالفت نہیں کرتے اور ہماری بات کو اچھا سمجھتے ہیں لیکن وہ اپنی فل آف انجائیمنٹ لائف کو چھوڑنا نہیں چاہتے فل آف انجائیمنٹ لائف کو چھوڑنا نہیں چاہتے کیا نہیں کرتے سننا نہیں چاہتے وہ اپنی لائف کو چھوڑنا نہیں چاہتے چھوڑنا نہیں چاہتے اس لیے کہ دنیا داری بہت زیادہ ہے جی تو آگے سے کیا جواب دینا چاہیے اس کے لئے دنیا سے تمہارا کام اللہ تعالی نے کہا ہے کہ تم اپنا کام کرو تبلیغ کرو پرغام پہنچاؤ کسی کو مسلمان بنانا احمدی بنانا اللہ تعالی کی طرف زبدستی لے کے آنا تمہارا کام ہی نہیں ہے تو اللہ تعالی کا کام ہے اللہ تعالی نے قرآن شیف میں کہہ دیا ہے کہ دین میں جبر نہیں ہے لا اقراف الدین کوئی جبر نہیں کوئی ضباؤ نہیں ہے کمپلشن نہیں ہے اس لئے ہمارا کام صرف یہ ہے کہ ان کو بتانا یہ دین یہ ہے ایک وقت آیتا ہے جب پھر اللہ تعالی پھر رستے کھول دیتا ہے پھر وہ تسلیم کر لیں تم مستقل مزاجی سے ان کو بتاتی رہا ہو یہ یہ ہے دین کو اچھا سمجھتے ہیں ٹھیک ہے ان کو تو اس لئے تمہیں بتاتی ہوں یہ ہمارا دین کی جو تعلیم ہے بڑی اچھی ہے اور اگلے جہان میں جا کے پھر اصل میں یہاں تو کیونکہ مذہب سے لوگوں کو لگاؤ کوئی نہیں رہا ہاں جی اب کہتے ہیں کوئی ٹھیک ہے مذہب ہوگا لوگ کوئی تو کہتے ہیں خدا کوئی نہیں ہے کوئی کہتے ہیں اگر خدا ہے مذہب ہے تو ٹھیک ہے ہوگا تم اپنے تمہارا مذہب تمہارے ساتھ ہمارا مذہب ہے ہمارے ساتھ ہاں جی ہاں اور وہ قبول پھر نہیں کرتے ٹھیک ہے پرانشیب میں بھی اللہ میں جائے گا لکم دینوکم ولی دین کہتا تم لوگوں کو کہ تمہارا دین تمہارے ساتھ اور ہمارا دین ہمارے ساتھ لیکن آگے اللہ تعالیٰ نے خوشخبری بھی دے دی ٹھیک ہے ہم غیر حمدی تو ہی کہتے ہیں نا تمہارا دین تمہارے ساتھ ہمارا دین ہمارے ساتھ اس لئے کسی کو چھڑونا اور اپنا دین چھوڑونا یہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے آگے بنایا ازا جا نصر اللہ والفت کہ ایک دن آئے گا اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی تم تبلیغ کرو اور لوگوں کو پیغام پچھاتے رو جب تمہیں فتح ملے گی جب تمہارا دین غالب آئے گا اس لئے تم اپنا کام کیے جاؤ ایک جنریشن میں کسی قوم کی جو عمر ہے ایک جنریشن تو نہیں نہ ہوتی یہ تو نہیں ہوتی ایک انسان کی عمر تو ہے نا ستر سال یا ہسی سال ملکوں کی اور قوموں کی زندگیاں تو بہت لمبی ہوتی ہیں ٹھیک ہے تمہارے زندگی میں نہیں ہماری میری زندگی میں تمہاری زندگی میں کبھی نہ کبھی انشاءاللہ تعالیٰ دین کا غلبہ وصیب میں مانے پہ ہو جائے گا جو پانی احمدی ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ حضرت مسئیم علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ ان کا رجحان بڑھ رہا ہے اسلام کی طرف تو جو پیدا ہو رہی ہے اصل میں تو یہ اپنا دین بھی چھوڑ گئے ہیں جو بودس سے بودیزم چھوڑ گئے کچھ عیسائی ہوئے تو وہ بھی عیسائیت پہ کوئی عمل نہیں کر رہے ٹھیک ہے یورپ میں بھی امریکہ میں بھی ہر جگہ عیسائی جو ہیں وہ اپنے چرچ پیچ رہے ہیں کئی جگہ ایسا وہ انہوں نے اپنے چرچ پیچے ہم نے خرید لیے چرچ اور مسجد میں نہ دیمہ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کو چھوڑ رہے ہیں بس اس شنطویزم پہ ان کو زیادہ اس لیے ہے کہ وہ بھی ایک سمجھتے ہیں کہ ایک نیچرل چیز ہے چلو جا کے تو بس یوں یوں کر لیا ذرا پیسے ڈالتی ہے اور نیچر کو کہہ دیا کی خوبصورتی کی تعریف کر دی یا پھر یہ کہتے ہیں کہ ایک پانی کا خدا ہے تو ایک سپیرٹ کا خدا ہے تو ایک گرینری کا خدا ہے اور ایک بارش کا خدا ہے کھانے کا خدا ہے فلان کا خدا ہے فلان کا خدا ہے تو وہ اس لیے کچھ نہ عبادت کرنی ہے نہ کوئی تکلیف پرداشت کرنی ہے جب مسلمان ہو تو پھر اگر صحیح مسلمان جو ہے اس نے پانچ وقت نمازیں بھی پڑھنی ہے یہ کہتے ہیں ہم سارے دن مسروف صبح اٹھتے ہیں کام پہ جاتے ہیں شام کو کام سے واپس آتے ہیں تھکے ہوئے ہم روٹی کھائیں یہ تمہارے مذہب کی باتیں سنیں ٹھیک ہے تو یہ دنیا داری جب آجاتی ہے اسی طرح ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے اپنا ایک حساب ایک وقت آتا ہے جب خدا تعالیٰ پھر تھوڑی سی سزا دیتا ہے لوگوں کو ہلاتا ہے پھر دین کی طرح رجحان ہوتا ہے اسی طرح انشاءاللہ ان کا بھی ہو جائے گا دین کی طرح رجحان تم اپنا کام کیا جو بغیر شرمائے کہا ہم تو مسلمان ہیں اور صحیح مسلمان ہیں اور ہم یہ یقین رکھتے ہیں اس زندگی کے بعد ایک اگلی زندگی ہے مرنے کے بعد اور اس مرنے کی بعد زندگی ہے وہاں اللہ تعالیٰ ہمیں ریوارڈ دے گا ہاں جی ٹھیک اس طرح بتاتی رہا اس طرح اس طرح ان کو سمجھا جائے گی جی